اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے خلاف بہت سارے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو ایکسپوس کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے خلاف ویڈیو بنانے والوں کو جواب کیوں نہیں دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے جو لوگ میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ لکھیں مفتی عالم مداری ایکسپوس تو اس پر میرے جو خلاف ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں ان کی کلپس آپ کو مل جائیں گی تو وہ لوگ مجھے ایکسپوس کیوں کرتے ہیں کیوں کیونکہ بس میرا گناہ یہ ہے نا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں اتفاق رہے لوگوں میں اتحاد رہے لوگ آپس میں ایک دوسری کے جان کے دشمن نہ بنیں لوگوں میں منتشر نہ ہوں کیونکہ یہ وقت نہیں ہے ایسا کہ لوگ اتفاقیاں دکھائیں اور ایک دوسرے کے جان کے پیاسے رہیں تو بس میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں میں اتفاق رہے اتحاد رہے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں کوئی انسان کسی بھی فرقے کا ہو اسلام کا تقاضہ میرے بھائی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی فرقے کا ہو کسی سے بھی تعلق رکھنے والا شخص ہو اس کا جو بھی عقیدہ ہو آپ اس کو اس کے عقیدے پر رہنے دیں لیکن خدا کے واسطے اس کے جان کے دشمن تو نہ بنیں اس کو گالیاں تو نہ دیں ممبر رسول پر کھڑے ہو کے آپ اس کو گالی دیں اس کو برا بھلا کہیں اس کے خلاف ویڈیو بنائیں تو اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے اور میں تو ان لوگوں کا مجھے خدا کی قسم میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں واللہ بتا رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر ان کے خلاف جو لوگ میرے خلاف ویڈیو بناتے ہیں میرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ان کے لئے بغض نہیں ہے میں اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میرے دل میں کوئی ذرہ برابر ان کے لئے کوئی بھی جلن کپٹ حسد نفرت نہیں ہے کہ لوگ میرے خلاف بول لیں بس میں یہی کہوں گا ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ وقت ہے دنیا کے اندر اتفاق اتحاد اور محبت کا اگر کوئی انسان دشمن ہے ٹھیک ہے اس کا عقیدہ غلط ہے تو آپ اس کو اس کے عقیدے پر رہنے دیں لیکن خدا رہا اس کو گالیاں نہ سنائیں اس کو برا بھلا نہ کہیں آقا علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں ہمارے نبی کا کیا کردار تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے ایک سامنے سے پتھر آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو پر لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو گر گئے صحابہ اکرام نے آ کر کہا یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان ظالموں کے لئے آپ بدعا فرما دیجئے آقا علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا کہ اے اللہ اغفر لقومی فانہم لا اعلمون اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں تو پھر ہم اتنا زیادہ ایک دوسرے سے دشمنی بغض عداوت حسد کیسے رکھ سکتے ہیں بھئی آپ کا جو عقیدہ آپ اپنے عقیدے پر رہے ہیں دوسرے کا جو عقیدہ وہ اپنے عقیدے پر رہے ہیں تیسرے کا جو عقیدہ وہ اپنے عقیدے پر رہے ہیں لیکن دشمنی کو ختم کر دیں آپ کے اختلاف ہیں آپ ان کو ٹھیک اختلاف رکھیں کمرے میں بیٹھ کے ان کو سلجائیں لیکن خدارہ استیجوں پر کھڑے ہو کہ پبلک کے مائنڈ کو میں ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ بھریں ایک دوسرے کے جان کا دشمن لوگوں کو نہ بنائیں یہی میں لوگوں کو بتاتا ہوں بس یہی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے خلاف ویڈیو بناتے ہیں کہ میں فلاں کا ایجنٹ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں جبکہ الحمدللہ میں خود سید ہوں اور ایسے سلسلے سے ہوں سلسلے عالیہ مداریہ سے جس سے نہ جانے کس قدر سلاسل کو فیض ملائے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ میرے خلاف لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہ جانے کیا کیا باتیں بہرحال میں آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے معاملات آپ کے حساب جو بھی ہو وہ آپ اپنے تک رکھیں آپ اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں لیکن بس کسی کو گالیاں نہ دیں کسی سے نفرت نہ رکھیں کسی سے بغض نہ رکھیں جلن نہ رکھیں حسد نہ رکھیں اور اس کو اگر وہ انسان غلط ہے تو اس کو گھر بلا کھلائیں اس کو آپ کھانا کھلائیں اس کو پانی پلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق پیش کریں اور پھر اس کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ بھائی آپ اور میں یہ غلط کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اس طریقے سے آپ غلط لوگوں کو سمجھائیں جو جن سے آپ کی پٹھی نہیں کہتی ہے اچھا آپ نے کبھی سنا کہ مناظروں سے آپ کچھ لوگ دین پر آگئے ہوں کبھی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا بھائی مناظروں سے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرنے سے ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنانے سے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا کہ دشمنیاں بھلتی ہیں تو ہمیں دشمنیوں کو بڑھانا نہیں ختم کرنا ہے ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا ہے اچھا اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سوچ لیتے کہ پوری دنیا ظالم ہے پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے تو ہم نہیں جائیں گے کسی کے پاس کسی سے نہیں ملیں گے تو پھر میرے بھائی دین کیسے پھیلتا ہمارے نبی تو سب سے ملے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں سے بھی ملے ان کی بھی دعوتیں کی حبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان باتوں کو لے کر بھی لوگ بہت زیادہ نیگیٹیو ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کسی فرقے کی طرف سے بولیں خدا کی قسم میں کسی فرقے کا پچھ نہیں لے رہا ہوں نہیں میں کسی فرقے کی آپ کے سامنے بڑائی بیان کر رہا ہوں بلکہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر اخلاق پر عمل کریں جس انسان کا جو عقیدہ ہے اس کو رہنے دیں اگر آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں اپنے اس کے سامنے اخلاق پیش کریں کردار پیش کریں اس کو گھر بلائیں چائے پلائیں اور اس کو اس کی دعوت کریں پھر اس کو بڑی پیار سے سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ یہ غلط کر رہو ایسا قرآن حدیث کے خلاف بات ہے آپ کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے لہذا آپ اس کو دیکھیں سمجھیں تو تو میرے بھائی بات ہوئی آپ کی لیکن آپ وہ آپ کی برائی کر رہے ہیں وہ آپ کی برائی کر رہے ہیں وہ ان کی برائی کر رہے ہیں وہ ان کی برائی کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا صرف اور صرف سنیت کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا ہیے ہم سارے لوگ مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے نیک بنائے اور ہم تمام لوگوں میں اتفاق اتحاد محبت پیدا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ